اللہ تعالیٰ اور اس کے نورانی فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پھیجتے ہیں تو اے مومنوں تم بھی جب رسول پاک کا نام آئے تو درود و سلام پھیجا کرو تو درود و سلام کے بارے میں آج مولانا صاحب سے بہت کچھ جانیں گے لیکن پہلے تو یہی جان لیں کہ درود و پاک کا آغاز کب سے ہوتا ہے اور درود اور سلام دونوں میں کیا فرق ہے اللہم بارک اللہ سیدنا محمد و علیہ وآلہ وسلم پھر درود و سلام پھر درود وآلہ وسلم پھر درود و آلہ وسلم پھر درود وآلہ 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 وسلم پھر درود و اللہ علی سیدنا ابراہیم و انہا گمت مجید اصل میں درود جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے یہ فارسی کا لفظ ہے درود سے مراد جو ہے وہ سلات اور سلات کے بہت سارے منی ہیں قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں اشارے بھی دیئے گئے ہیں اس کے سلات جو ہے وہ رحمت کو کہتے ہیں برکت کو کہتے ہیں محبت تعظیم نظام اور دعا ہے ایک طرح سے دراصل یہ معاملہ اس طرح سے ہے درود کا حضور علیہ وسلم نے ہمیں اس دعا کو کرنے کی تلقین کیا درود ایک دعا ہے اور دعا عبادت ہے حضور علیہ وسلم کو پسند تھا کہ امت جو ہے حضور علیہ وسلم پہ درود بھیجے مطلب رحمت بھیجنے کی دعا کرے اللہ سے اور اللہ رحمت بھیجے امت پہ بھی مہا بھی اپنا کوئی فائدہ حضور کی نظر میں نہیں تھا حضور کا تو مزاج ہی نہیں تھا وہاں مقصد سمجھئے آپ کیوں تلقین کیا کیونکہ خود اللہ کے کہتا ہے کہ کوئی اگر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر دس رحمتیں اپنے فرشتوں کے ساتھ نازل کرتا ہوں میں بھی دس بار اس پر درود بھیجتا ہوں تو یہاں مقصد یہ تھا حضور علیہ وسلم کا کہ لوگ میرے اوپر رحمت بھیجیں اس کی دعا کریں مطلب رحمت کی دعا کریں ہماری تو کہاں زبانیں ایسی ہیں کہ ہم رحمت بھیجتے ہیں ہم تو اللہ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری تو ناپاک زبان ہے اور وہ پاک نبی ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ ان کا کتنا مرتبہ اور کتنا معاملہ اللہ کے ہاں کتنا لاد ہے کتنی محبت ہے کتنی محبوبیت ہے تو ہم تو صرف اللہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ رحمتیں بھیجیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود جو ہے وہ ایک دعا ہے کہ ہمارے ذریعے حضوران صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں دے دی کہ اللہ سے یہ دعا کرو جس سے تمہارے اپنے اوپر اللہ رحمتیں بھیجے اصل مقصد محبوبی امتی تھا وجہ اصل میں میری جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ درود شریف جو ہے یہ آگ سے نجات کا ایک ذریعہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیت دے دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ کوئی تمہیں اگر دعا دے تو تم اس جیسی دعا یا اس سے بہتر دعا اب اگر ہم حضوران صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو قرآن کے پاپا حضوران صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں تو یہ لازم ہو گیا حضوران صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اگر کوئی انہیں دعا دے تو وہ اس جیسی ہے اس سے بہتر دعا دے اور جسے ایک بار حضوران صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے دے وہ کہاں آگ کی طرف جا سکتا ہے یہ بہت آسان اللہ نے ہمارے لئے کر دیا جنت سے نجات جنت کے قریب جانے کا اور دو دخ سے آگ سے نجات کا دریہ ہمیں درود کی شکل میں دیتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص اپنے صبح کے معامولات کا آغاز کرتا ہے درود سے اور اپنے شام کے معامولات کا اختتام کرتا ہے درود پر تو اس پر روز قیامت میں شفاعت واجب ہو جاتی ہے تو آپ نے صحیح فرمائے جس کو روز جزا میں روز قیامت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جاتی ہے اسے اور کیا چاہیے اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ ایک بار جو درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل کرتا ہے ایک اور جگہ یہ بیان ملتا ہے کہ اس سے انسان کو جو ہے وہ پانچ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے عجر و ثواب رکھیں سب سے پہلے تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کی دس گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے دس درجات بلند ہوتے ہیں ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جو ہے وہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ اس کے لئے بخشش کے دعا مانتے ہیں بے شک اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں درود و سلام کی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بار حضور نے بات فرمائی کہ اگر جمعہ رات کی رات اور جمعہ کے دن کوئی ان چوبیس گھنٹوں میں درود اور سلام بھیجتا ہے تو اللہ اس کی سو حاجتیں پوری کرتا ہے آگے اسی میں بھی یہ فرمایا کہ تیس حاجتیں دنیا کی اور ستر حاجتیں آخرت میں جہاں اصل ضرورت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اگر درود بھیج دے کوئی بندہ تو میں اپنے فرشتوں کے ساتھ اس پر دس بار رحمتیں بھیجتا ہوں تو اس کا جو معاملہ ہے نا درود کا ایک لفظ جو صلات ہے اس کے ایک میننگ برکت ہے اور برکت جو ہے اسے آپ اس طرح سے سمجھیں جیسے کوئی پیڑ ہو اس کی جڑ اپنی جگہ تو مضبوط ہو اندر ملتہ تنہ اس کا اور اوپر اس کے شاخے پھیلنے ہیوں اور تہنیے پھیلنے ہوں اس سے تمام مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہو انسان سایا یا ملتہ پکشی ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہیں پھل کھائیں لوگ اس کے ملتہ تمام تر چیزیں اصل میں ہم برکت کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے کہ اللہ ان کی برکتیں پھیلا دے اس طرح سے کیونکہ جتنی برکتیں حضور کی پھیلیں گی اتنا ہی ہمیں بھی فائدہ ہوگا اتنا مخلوق کو فائدہ ہوگا تو سب سے بڑا جو درود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا رحمتیں بھیجنا دعا کرنا وہ یہ ہے کہ ہم خود رحمت اللہ العالمین جیسے بنیں اپنے اندر رحمتیں اتاریں اصل درود یہ ہے خالی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے نہیں کچھ ہوگا بلکہ اپنے اندر رحمت اللہ العالمین کی جو صفات ہیں جس طرح سے وہ لوگ کے ساتھ روئیہ کرتے تھے جس طرح سے ان کا معمول تھا جس طرح سے ان کے معاملات تھے ان چیزوں کو اپنے اندر اتاریں تب اصل میں درود کا حق ادا ہوئے یہ ہے ایک سوال ہے جیسے ابھی جو ایک واقعہ بیان کیا اس میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا اس وقت جب میرا نام لیا جائے اور کوئی شخص درود نہ بھیجے تو اگر کوتا ہی ہوتی ہے لوگوں سے جو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود و سلام نہ بھیجے تو اس پر وعید تو ہے ہی ہمارے سامنے لیکن اس دنیا میں ہی اس کے لئے کتنی ہلاکتیں ہیں اصل میں تو آپ یہ دیکھ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار یہ بات فرماتے ہیں کہ درود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے زیادہ جو بخیل اور کنجو شخص ہے وہ وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ درود نہ بھیجے تو اس لئے یہ تو لازمی ہوگی ہمارے اوپر کہ ہم اصل میں بات یہ ہے نا کہ ایک بار ایک حدیث سے بات ثابت ہے کہ ہمارا تو ایمانی مکمل نہیں ہوتا بین حضور کی محبت کے جب تک حد درجے کی محبت حضور کی اپنی جان سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اپنی اولاد اپنے ماباف سے زیادہ محبت ہمیں حضور کی نہ ہو اور جسے حضور کی محبت اصل میں بات یہ ہے نا حضور کی احسانات بھی اتنے ہیں آپ کو اللہ کی پہچان کس نے دی آپ کو ایمان کس نے دیا آپ کو حساب کتاب آخرت کی جو پہچانے وہ کس نے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محنت ہے جتنا انہوں نے ہمارے لئے کیا ہے امت کے لئے یہاں بھی میں شروع میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہاں جو درود و سلام پڑھوانے کا مقصد ہے وہ اپنی تعریفیں نہیں ہے خدا نہ خواہتا حضور کا تو مزاج انتبہ بھی کچھ سادگی تھی یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ حضور پتند ہی سی کرتے تھے کہ لوگ درود و سلام پڑھیں اور اللہ انہوں نے برکتیں نازل کرے بلکل یہاں آپ نے اللہ تعالی کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کا ذکر کیا ہے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے انسان کے دل میں نہیں ہے یا رسول پاک کا وجود آپ کی ذات اقدس ہمارے دل میں مثالیں موجود ہیں حضرت خبیب کو صولی دی جا رہی ہے چالیس نیزہ بردار آپ کے چاروں طرف کھڑے ہیں مشکین مکہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے پھر جاؤ پھر جاؤ دین محمد سے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو اسلام میرے رگو پہ میں جاری و ساری ہے میں جان دے سکتا ہوں لیکن اسلام نہیں چھوڑ سکتا تو ترہ ترہ کی عذیتیں وہ دیتے ہیں پھر آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف عزت کی بات آگئی وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی کہہ دو کہ کاش کہ میری جگہ محمد ہوتے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تمہاری جان نہیں لیں گے وہ کہتے ہیں کیا بکتے ہو ہم گوارہ بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوئی کی نوک بھی چپ جائے ہماری جان قربان ہمارے مال قربان ہمارے بچے قربان سب کچھ قربان اور وہ لوگ کس طرح بے دردی سے حضرت خبیب کو صولی دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالی سے کہتے ہیں بولکہ فریاد کرتے ہیں کہ اپنے حبیب و اقدس کے خدمت میں میرا سلام پیش کر دینا ادھر آپ کو صولی دی جاتی ہے نیزے آپ کی جسم کو چھلنی کرتے ہیں ادھر حضرت جبرائیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ خبیب کا سلام قبول کیجئے رسول پاک اشکبار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا خبیب اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا جنت میں پہنچ گیا تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محبت کا اظہار ہی یہ صلاة و سلام ہے آپ یہ دیکھیں نا اللہ نے نماز میں ہمیں پابند کر دیا اتیات میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجیں اصل بات یہ ہے کہ یہ دعا ہے اگر ہم حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا کر رہے ہیں تو حضور پاپند ہوگا ہمیں دعا دینے کے لئے یہ ہماری بخشی کا سبب آگیا حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجی محبت اللہ کو ہے وہ جو آپ نے آیت شروع میں پڑھی ہے سورہ اعذاب کی چھپن نمبر آیت ہے ان اللہ و ملائکت ہوئے صلونا اللہ نبی وہاں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں میرے فرشتے تعظیم کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور رحمتیں بھیجتے ہیں اللہ کے نبی پہ اے لوگوں تم بھی بھیجا کرو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ آپ یہ دیکھیں نا کسی بچے سے آپ محبت کریں اس کے گھر والوں کو بھی بچے سے بہت محبت ہوتی ہے تو لازمی آپ کے لئے ان کے دل میں کچھ نہ کچھ سوفٹ کورنر آ جائے گا جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جذبات رکھیں گے ان کے لئے برکات کے رحمت کے تو اللہ کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا پسند کرتے ہیں وہ اللہ سے تعلق بڑھانے کے لئے بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے اصل بات یہ ہے کہ درود کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کے لئے ہمارے لئے بہت ضروری ہے اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم کسی کو جب دعا دیتے ہیں اس کے پیٹ پیچھے تو ہمارا گمان اس کے ساتھ ہوتا ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیونکہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور پہ ہمارے درود پیش ہوتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہت سارے فرشتے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں کائنات میں جو چاروں طرف سے درود اکھٹا کر کے اور وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کیا جائے گا لازمی بات ہے کہ وہ ہمارا گمان بھی ساتھ ہوگا تو وہ گمان جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیئے کہ ہم میکزمم درود بھی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے لیے اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو مرتبہ اللہ بلند کر رہے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں ہم تو اتنے کمزور ہیں اس میں تو صرف وصرف ہمارا اپنا فائدہ ہے درود اور سلام میں ملکل یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ دعاوں کے قبولیت یا مستجاب و دعوات ہو جاتا ہے انسان اگر وہ درود پاک کی عادت ہوتی ہو سے یا دعاوں بہت سارے وزائف کے اول و آخر میں بھی آپ سب تاقید کرتے ہیں کہ اس میں درود پاک پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کروانے کے لیے درود اور سلام کتنا ضروری ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بہت نیک ہوتا ہے اچھا سچا مومن اور مسلمان ہوتا ہے اور درود پاک اس کے معمولات میں سے ہوتا ہے تو کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی اسے نصیب ہوتا ہے بے شک اصل میں درود جو ہے نا اس لیے دعا اسے آگے پیچھے پڑھا جاتا ہے لوگ جو تلقین کرتے ہیں کیونکہ دعا خود ایک درود ہے جب آپ حضرت علیہ وسلم سے دعا شروع کریں گے اور بیچ میں آپ اپنی دعائیں کریں گے آخر میں پھر حضرت علیہ وسلم اور درود کا معمول تو اتنا ضروری ہے اصل میں ایک صحابی ہیں عبی بن قاب رضی اللہ علیہ وسلم کی باہرگاہ میں ایک باہر بیٹھے تھے اور بتانے لگے کہ حضور میری جو عذکار ہیں جو میں معمولات ہیں ان میں لگ بگ چوتھا حصہ آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں کیا یہ کافی ہے حضور نے ہاں کافی ہے لیکن اور بڑھاتا تو اچھا ہے وہ پوری حدیث ہے پھر انہوں نے کہا اچھا حضور میں آدھا کر دوں گا حضور اگر اچھا ہے لیکن بڑھاتا تو اچھا ہے تو انہوں نے کہا حضور میں پورا ٹائم اپنا عذکار کا دور و شریف پڑھا کروں تب حضور راضی ہوئے خوش ہوئے اور یہ کہا کہ اب تو یہ کوئی غم اور کوئی پریشانی نہیں آئی تمہارے گناہ بھی ماہ اور تمہارے غم بھی دور غم بھی دور ہو جائیں تو یہ جو اس طرح کی جو حضور علیہ وسلم ہمیں تلقین کر کے گئے ہیں اس کا اشارہ یہی ہے کہ ہماری بخشش کا سبب دنیا میں آسانی ہے اور آخرت میں بخشش اور یہ حضور علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد بھی چلتا رہے گا کیونکہ ابو دردر رضی اللہ عنہ نے ایک بار جب حضور نے کہا نا کہ درود بھیجا گا جس سے تمہاری پریشانی ہے دور ہوں گی تمہارے گناہ معاف ہوں گے تو ابو دردر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور کیا آپ کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ جائے گا حضور نے ہاں نبیوں کو قبر کی مٹی نقصان ہی بچاتی نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے تو حضور کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہماری جو درود ہیں فرشتہ حضور علیہ وسلم کے اوپر پیش کرتے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ ایک حدیث یہی ملتی ہے کہ ہمارے ماباب کے نام کے ساتھ ہمارے درود حضور پر پیش کرتے ہیں تو جب ہمارا نام حضور علیہ وسلم کے سامنے آئے گا بار بار آپ کسی حضور کو سلام کریں تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک دن ہی پوچھیں گے بچہ کس کا ہے تو وہ جواب دے جائے گا تو لازمی ان کو آپ سے محبت دیں تو جب ہم بار بار حضور علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے تو لازمی حضور علیہ وسلم کی توجہ بھی ہمارے پر دور بلکل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں گی دو کالرز کافی دیر سے منتظر ہیں مجاز صاحب آئیے مل کر اپنی کالرز کا رکھ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں عرشی فون لائن پر موجود رہیے گا پہلے علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں پھر آپ کی طرف بھی آئیں گے جی بتائیے علیہ وسلم والیکم السلام برحمت اللہ و برکتہ باجی علیہ وسلم تو بیٹی قسم ہے لیکن میں بہت پریشانی رہتی ہے میرا سوال ذرا آپ گھر سے ستی ہیں جی بتائیے میں یہ بول رہی ہوں باجی ہمارا جیسا کارووار چل رہا ہے تو ہمارے پاس کردہ بھی ہے اور اس میں سے صدقہ نکال رہے ہیں تو وہ صدقہ جیسا مولانا بتاتے ہیں کہ اٹھارہ سو روپے دو تو تین سو ساٹھ کا صدقہ کر کے دے سکتے ہیں کیا وہ ہم ٹھیک عرشی آپ بتائیں آپ کو سوال کیا ہے جی والیکم السلام جی والیکم السلام جی نہیں گئینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاپر شراب بہت چیتے ہیں اور ہمارے پاپر شراب بھی رکھتے ہیں بس انہی سے رکھتے ہیں جو پینے ہمارے پاپر شراب بھی رکھتے ہیں انہی سے رکھتے ہیں اور کسی سے بولنا نہیں چالنا نہیں اور جب گھر میں بھی آتے ہیں تبھی بھی کسی سے بات نہیں جاتے ہیں اور آج ہی میرے دوسرا سوال یہ ہے کہ ناپاکی کے حالت میں دروسیریز یا آئیتنگوٹی وغیرہ پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا سوال ہے یہ سوال جو ہے میں چاہ رہی تھی مجال صاحب سے جاننا لیکن چونکہ آپ لوگ فون لائن پر موجود تھے اس لئے میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے آپ کے سوالات لے لیں اپنے سوال کو موخر کیا لیکن آپ سلامت رہیں بہت اچھا سوال ہے چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین